نمازکار دوستو سواگت ہیں آپ کا ٹی سی ٹیلر چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کی مسین میں کپڑا فستا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ اگر ہم چلا رہے ہیں اس طریقے سے مسین چلاتے ہیں اس طریقے سے تو ابھی تو یہ چل رہی ہے ٹھیک سے لیکن کیا ہوتا بہت سو لوگوں پیچھے کی سائیڈ میں آئیزیکر کے چنٹ بغیرہ آتی رہتی ہے اور پھر جب کھینچتے ہیں تب جا کے جو ہے ان کا کپڑا جو ہے وہ نکلتا ہے تو اس سے کی بہت بڑی پروبلم ہوتی ہے دیکھیں اس کو آپ گھر پہ ہی آسانی سے اس کو سائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی اس طریقے کی پروبلم ہے مالی جیسے آپ مسین چلا رہے ہیں اور پیچھے کپڑا فست کے آتا ہے پھر آپ نے مسین چلا رہے ہیں چلائے لگا رہے ہیں اور پیچھے ایسے گھر کے کپڑا فستا رہتا ہے پھر آپ ایسے چونٹ بناتا رہتا ہے اور پھر جب آپ سیدھا کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے یعنی کہ وہ فست جاتا ہے ایک جگہ پہ کہیں پر بھی تو اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے اس کو کیسے سائی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا کپڑا فست رہا ہے تو جیسے کی ایسے کر کے چونٹ بنا رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر سے فس رہا ہے اور پھر آپ کو بوٹ اٹھانا ہے پھر دیکھنا ہے کہ پٹری میں فس رہا ہے مطلب پٹری کے اندر سے فس کے آ رہا ہے یا یہاں پر بوٹ سے فس رہا ہے یا پھر دانتوں سے فس رہا ہے کہاں سے فس رہا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں لیکن ہم بتا تینوں جگہ سے دیں گے آپ کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہاں سے فستا ہے تو سب سے زیادہ کپڑا جو ہے اگر وہ فستا ہے تو یہ تو بوٹ ہوتا ہے اس سے فستا ہے اور دوسرا ہوتا ہے یہ ہماری پٹلی دانتوں سے فستا آئے پر بہت کم کبھی کدار فس گیا بیسے زیادہ در پٹلی سے ہی پروبلم ہوتی ہے مالی جی آپ کا بوٹ سے بوٹ میں فس رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو بوٹ چیک کرنا ہے کہ اس میں جو بوٹ میں جو پالیس ہے یہ دیکھئے یہ جو پالیس ہے اور یہاں پر جو حصہ ہے یہ بیکار ہو جاتا ہے بلکل گڑھا پڑ جاتا ہے اور یہاں پر کی لوہا جو ہے بہت زیادہ کٹ جاتا ہے تو کپڑا جو ہے وہ یہاں پر پھر اٹک جاتا ہے اٹکنے لگتا ہے تو اس کی بجا سے جو ہے وہ فس جاتا ہے جب زیادہ یہاں پر گھس جاتا ہے گڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی بجا سے کپڑا فسنے لگتا ہے تو اگر بہت زیادہ بوٹ آپ کا کٹ گیا ہے تو آپ ایک نیا بوٹ لے آئیں اور لگا دیں سب سے بیشٹ رہے گا اوکے اور مال لیجیے آپ کو بوٹ زیادہ کٹا نہیں ہے اور پھر بھی یہ فس رہا ہے یہاں پر یہ سائٹ میں یا یہاں پر فس رہا ہے پینٹ والے دکان پر جانا پانچ روپے کے ریگ مال ملیں گے کاغج والے تو وہ ریگ مال آپ کو لے لینا ہے یا پھر بہت زیادہ خرکھرا نہ ہو تو اس طریقے سے لے لینا ہے یہاں پر جیسے یہ صحیح ہے تو یہ ہمارا کپڑے والا ہے لیکن یہ بلکل مہین والا آپ کو لینا ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا موٹا نہیں لینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ کو گھس لینا ہے جہاں پر بوٹ میں پروبلم ہو بہاں پر آپ خوب گھسنا ہے اس طریقے سے تو جہاں پر بھی یہ فستہ ہوگا جہاں پر پروبلم ہوگی اور پالیس بغیرہ یہاں پر چھٹتی ہے تو اس کے بعد یہ فانس ٹائپ کی بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کپڑا فستہ ہے تو وہ یہاں پر صاف ہو جائے گی بلکل چکنا کر لینا ہے کہنے کا مطلب اس کو پہلا کام تو یہ کرنا ہے اگر بہت زیادہ کٹا ہے تو دوسرا لگا دیں برنہ یہ صاف کر لیں اور پھر آپ کا یہ پروبلم یہاں سے ختم ہو جائے گی دیکھیں آپ بات کرتے ہیں پٹلی کی تو پٹلی میں کیا ہے ہماری بار بار سوی ٹوٹتی ہے سوی ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے چیند ہے یہاں پر بہت زیادہ مطلب یہ کٹ کا نسان بن جاتے ہیں کٹ کے تو کٹ کے نسان بننے کے چکر میں کیا ہوتا ہے فانس ٹائپ کی بن جاتی ہے تو جو کپڑا نکلتا ہے اور دھاگا تو یہاں پر جو ہے وہ فس جاتا ہے یہ چیز تو اس سے پروبلم ہوتی ہے تو ایسے میں اگر یہ یہاں پر آپ کی یہ پروبلم ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ پٹلی میں یہاں سے ہی نہیں فستہ ہے اور بھی جگہ سے فستہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر کینچی کی نوک لگانا ہے اور اس کو صاف کر لینا ایدھر سے خوب ایسے جیسے کی یہ ہے اب آپ سوچیں کہ کینچی کی سان پلٹ جائے گی تو دیکھیں سان نہیں پلٹتی ہے آپ اس کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ پٹلی جو ہے یہ کچھی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ دیرے دیرے یہ لوہا نکلنے لگا اور یہ صاف ہو جائے گی یہ صاف کرنے کے بعد خوب اچھے سے صاف کر لیں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور دھار بھالی کے جیسے یہ صاف ہوگا یہ یہ کام کرنے کے بعد اس کو اچھے سے صاف کر لیں اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے ریگ مال سے ادھر سائٹ میں کوئی گھس لینا ہے اس کو اُلٹی طرف سے ایسے کر کے جیسے کی یہ ہے خٹلی تو یہاں پر جو یہ سائٹوں میں جو فانس بن جاتی ہے باہر کی طرف تو یہ گھسنے سے یہ بھی صاف ہو جائے گی بلکل تو یہ ایک دم چکنی ہو جائے گی کہنے کا مطلب یہاں پر جب خورخورا پن ہوتا ہے تو کپڑا فستا ہے تو ادھر بھی آپ کو چکنی کر لینا ہے سیدھی طرف بھی اور اُلٹی طرف بھی خوب اس طریقے سے چھین کے پاس تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا کمپلیٹ اس کے بعد آپ کی کپڑا یہاں پر نہیں فسے گا اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جو پٹلی ہے وہ ہماری ٹوٹ جاتی ہے ہم دھیان نہیں دیتے ہیں یہ پٹلی ہے جیسے کہ یہاں سے ٹوٹ گئی یہ تو ہمارے میں کپڑا فسنے لگا تھا تو یہ پٹلی کا یہ جو ادھر سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں راٹ جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ ٹوٹ گئی ہے تو ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پھر کپڑا اس میں فسنے لگتا ہے یہاں پر یہاں پر فسے گا اور نہ تو تو اسے بھی فستا ہے تو ایسے میں کیا کرنا ہے پھر تو آپ کو پٹلی نئی ہی لگانا ہے آپ کو کوئی بھی اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹوٹ گئی ہے جانا پرانی ہو جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے تو پروبلم ہوتی ہے تو آپ کو پھر سیزن نئی لگا لینا ہے اوکے اتنا کام آپ کو کرنا ہے تو دیکھیں اگر اس طریقے سے آپ کی مالی ہے دبی ہے پٹلی یہ جو حصہ یہ بلکل دو جاتا ہے تو کیا ہے ہماری مسین آگے نہیں بڑھتی ہے تو اس کی بجا سے بھی جو ہے کپڑا فستا رہتا ہے تو اب آپ کو ایسے کر کے اُلٹی کرنا ہے اور یہاں پر مارنا ہے تو جب یہاں پر ماریں گے تو یہ اوپر آ جائے گی یہ حصہ اس طریقے سے اوکے تو یہ اوپر آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی صحیح چلنے لگے گی اور پھر آپ کو دیکھ لینا ہے کہ کپڑا بوٹ سے فس رہا ہے یا پھر پٹلی میں فس رہا ہے اگر آپ کی پٹلی میں پروبلم ہے اور آپ صحیح کر رہے ہیں ریگوال سے گھس رہے ہیں پھر بھی نہیں صحیح ہو رہے ہیں تو آپ کو پٹلی نیو لگا دینا ہے سب سے اچھا ہے بس اور اوکے اور کچھ نہیں کرنا ہے باقی آپ پٹلی کھول کے دانتیں بغیرہ ساف بھی کر سکتے ہیں ان کو اور کوئی دکھر نہیں جیسے کی میں آپ کو بتا دوں اس کو پٹلی کو کھولنا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہ بلکل چکنی ہے لیکن یہاں پر آپ انگلی لگا دیکھیں کھرکرہ پن ہو بہت زیادہ یا پھر یہاں پر کھرکرہ پن ہو یا پھر یہاں پر سائٹوں میں ہو کہیں پر تو آپ کو پھر نئی بلکل ہی یا پھر کہیں پر ایسا لگ رہا کہ آپ کے فس رہا ہے انگلی بہت زیادہ اور یا پھر آپ کی جہاں پر کپڑا فس رہا ہو بہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی دکھت تو نہیں لگ رہی وہاں پر تو اس کے اگر لگ رہی ہو تو ریگمال سے ساف کر لیں باقی چلنے لگے گی اور یہاں پر زیادہ کچھرہ وغیرہ ہو دانتوں میں تو سوئی سے آپ اس کو نکال دیں یہاں پر کا تو اس طریقے سے آپ اس کو آسانی سے سائی کر سکتے ہیں گھر پہ ہی اور زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگ ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سپرائب کر بیل آئیکن کو جو روپیس کر لیں پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لئے نمسکار